اسلام علیکم آج کی ٹٹوریل میں میں آپ کو پڑھانے والا ہوں گوگل سکیچ اپ کے بیسک انٹر فیس کے بارے میں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ونڈوز جیوز کر رہا ہوں تو پہلے گوگل سکیچ اپ کو اوپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے گوگل سکیچ اپ کو اوپن کیا ہے ہمارے پاس ٹیمپلٹ کا اپشن آ رہا ہے ہم ٹیمپلٹ کا اپشن پہ جائیں گے تو ہم ہمارے پاس فیلڈز اور انچز کے اندر بھی ہم کام کر سکتے ہیں ہم میٹرز کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں اور ہم میلی میٹرز میں بھی کام کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ اسی طرح اپشنز ہیں ہمارے پاس ہم کسی اندر بھی کام کر سکتے ہیں جو ہماری رکائرمنٹس ہوگی تو ابھی ہم سمپل فیلڈز اور انچز میں کام کریں گے تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو گوگل سکیچپ جیسے فرس ٹیم اوپن ہوتا ہے تو اس کا یہ انٹر فیس ہوتا ہے نہائیت ہی ایزی سوفٹر ہے اس پہ آپ 3D موڈلنگ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے ٹولز پار میں ہم جاتے ہیں سب سے فائلز کا آپشن ہمارے پاس فائلز میں ہم جائیں گے تو یہاں پہ ہم نئی فائلز بنا سکتے ہیں کسی فائلز کو ہم اوپن کر سکتے ہیں سیو بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ٹیمپلیٹ ہم نے سیو کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس میں کچھ چیزیں امپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارے آپشن ہم ان ڈیٹیل آگے جا کے دیکھیں گے اس کے بعد ایڈٹ کا آپشن ہے ایڈٹ میں ہم کوپی پیسٹ اور سب کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آگے ویو کو آپشن ہے ویو کے اندر ڈیفرنٹ ہمارے پاس آپشن دیئے گئے ہیں شیڈوز، فاغ، ہیڈن جیومیٹری وغیرہ آگے ہمارے پاس کیامرہ آجاتا ہے تو کیامرہ کے اندر ہمارے پاس آرپٹ ہے، پین ہے، زوم ہے ہم کسی چیز کو گھما کے دیکھ سکتے ہیں اس کو زوم وغیرہ کر سکتے ہیں آگے درائر کا آپشن در تو درائر میں ہم ٹوڈی شیپس میں چیزیں درائر کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل لائن کا آپشن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس لائن کے سیگرمنٹ کے ساتھ آرک ہے، شیپ کا آپشن ہے، سینڈ باکس ہے اور ایڈیٹیبل 3D تیکس یہ جو ہے یہ میرے پاس آرہا ہے کیونکہ میں نے اس کی ایکسٹینشن کی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں آرہا تو کوئی بات نہیں اس کو ہم ویئر ہاؤس میں جا کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ٹوڈز کا آپشن ہے تو ٹوڈز کے آپشن کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنس ٹوڈ ہے ہم اریزر کے ترہو ہم کس چیز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں پینٹ بگٹ ٹوڈ ہے اور اس میں ہم کسی چیز کو کلر کر سکتے ہیں اس کو پینٹ کر سکتے ہیں موو ٹوڈ ہے، روٹیٹ ہے، سکیل ہے ان سب کو آگے ہم جا کے دیٹیل میں دیکھیں گے آگے ہمارے پاس ونڈوز ہے تو ونڈوز میں ہمارے پاس پریفرنسز وغیرہ ہیں 3D ویئر ہاؤس کے ایکسٹینشنز وغیرہ ہیں اور پریفرنسز وغیرہ میں جا کے ہم اس کی سیٹنگز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے سوفٹر کو کر سکتے ہیں اور ایکسٹینشنز میں آ کر یہ ایکسٹینشنز جو ہیں یہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس اگر آپ بلکل نیو یوزر ہیں تو آپ لوگوں کے پاس یہ ایکسٹینشنز بلکل نہیں آ رہی ہوں گی آگے ہیلپ کا ہے تو اگر آپ نے ہیلپ سینٹر سے کنٹیکٹ کرنا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اسی کے بلکل باٹم میں ہم آ جاتے ہیں تو باٹم میں ہمارے پاس بلکل رائٹ پہ آتا ہے جی جیو لوکیشن جیو لوکیشن مطلب آپ زمین کی اوپر کہیں پہ بھی موڈل پلیس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے آپ کا کریڈٹس اور کریڈٹس والا تب آپ کا ہوتا ہے جب آپ جو اس کا ویئر ہاؤس ہے اس ویئر ہاؤس کے اوپر آپ اپنے موڈلز بنا کے ڈالتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے سائن ان کا اگر آپ نے ویئر ہاؤس کے تھو کچھ موڈل آپ نے ڈاللوڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سائن ان ہونا پڑتا ہے اور سائن ان ہونے کے بعد آپ مختلف موڈلز کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ باٹم کی رائٹ میں آجاتے ہیں تو مہیرمٹس ٹول ہے یہ جتنی بھی آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ نے مہیرمٹس کرنے ہیں تو یہ مہیرمٹس کا اپشن ہے یہاں پہ آپ جتنی بھی مہیرمٹس میں دیتے ہیں چاہے آپ فیٹ میں دے رہے ہیں یا انچرز میں دے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گی اور اس کے اوپر آپ کے پاس آفشنز ہیں انٹریٹی انفو کے آفشنز ہیں میٹیریل کے ہیں آپ نے کوئی بھی چیز بنائی ہے آپ نے 3D کوئی اوبجیکٹ بنائے اس کو آپ نے میٹیریل اگر اس میں آپ نے اپنے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس کی آپ نے ان کو ٹیکسر ویرہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے یہاں سے آپ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ ٹیکسر خود بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے نیچے کمپونٹ کا اوپشن ہے اور اس کے ساتھ سٹائل کا ہے تو یہ تھا سکیچ اپ کا ایک بیسک سا انٹریفیس اور ایک بیسک سا انٹرو تھا اور سکیچ اپ یاد رکھیں بہت ہی ایزی سوفٹر ہے اگر آپ 3D موڈلنگ کر رہے ہیں 3D موڈلنگ تو یہ بہت ہی ایزی سوفٹر ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیٹوریل آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فلس ثابت ہوا ہوگا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ